ہم سب کو اپنی زندگی میں تھوڑا یا زیادہ غصہ تو آتا ہے کبھی کبھار غصہ انتہائی ضروری بھی ہوتا ہے اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ہمیں اتنا غصہ آتا ہے کہ دل جاتا ہے یا سامنے والے کی جان لے لیں یا خود کو مار ڈالیں لیکن غصہ کوئی بھی ہو اس کی کہیں نہ کہیں کوئی انڈرلائن بجے ہوتی ہے کوئی ریزن ہوتا ہے کوئی اندر کی چھنجلہت ہوتی ہے سمٹائنگز ہم کسی احساسے کم طریقے مارے ہوتے ہیں بعض اوقات پریشرز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور کئی بار ہمارے مزاج کا یہ ایسا حصہ بن جاتا ہے کہ ہمیں خود ہی معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ یا وجوہات کیا ہے بہرحال غصہ ایک ایسا جذبہ ہے جس کا سب سے پہلے اور سب سے بڑا نقصان آپ کی اپنی ذات کو ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ نتیجے کو دیکھ کے پریشان نہ ہوں کہ آپ کو اتنا کی بات ہے تلکہ آپ اس کی وجہات اور اسباب تلاش کریں اور صرف تلاش نہ کریں ان کا بڑے مضبط طریقے سے تدارب بھی کیجئے اس لیے کہ غصہ آپ کا پریشر بھی بڑھائے گا اور آپ کی ریپیوٹ کو بھی لیٹ ہوئے